موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم السلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں آپ جی آج میں چاوروں کا متنین لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئی ہوں تو یہ شادیوں پر عموماً بنایا جاتا ہے اور گھروں میں بھی تقریبات میں بنایا جاتا ہے بنانے میں بہت آسان ہے اور یہ ہمارا روایتی بلو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں زردہ ہے اور دیکھتے ہیں کس طرح سے میں نے بنایا ہے یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کلو چاول لیے ہیں اور ان کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے چاولوں کو ہم تین کنی ان کو بوائل کریں گے اور ایک کنی چھوڑ دیں گے سیلہ چاول میں نے لیے ہیں اور سیلہ چاول جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں بلو والے چاول کے نسبے تو ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے بوائل کرتے ہوئے یہاں پہ میرے چاول بوائل ہوکے ہیں ان کو میں نے چھنی میں ڈال کے اوپر سے پانی کھولا ہوئے اور اس کے اندر سے سارا پانی جو بوائل کرتے ہوئے اس میں شامل تھا وہ سارا نکال جوں گے اس طرح سے چاول بہت اچھے نکھرے ہوئے بنتے ہیں اور اب ہم چوشنی ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً لیا ہے آدھا کلو میں نے شگر کر لیا ہے ون کیجی میں پاس ہے چاول اور اس میں میں نے تھوڑا سا گھیہ اٹ کیا ہے اور پانی کی جگہ میں نے ملک شامل کیا ہے اس میں اور اس کے ہمیں کچھے سے چاشنی ریڈی کر لیتے ہیں اس کے چاشنی آم حلوے کی طرح نہیں بنانی ہوتی ہے بلکہ اس کو صرف ہم شگر کو ملٹ کریں گے تھوڑی دیلے اس کو پکائیں گے اور اس میں میں نے سبز علاچی پانچ حدر ڈال دی ہیں تھوڑا اس کو پکنے کے بعد پھر ہم اس میں اپنے بوائل جو چاول ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے ابھی چینی ملٹ نہیں ہوئی تھوڑی دیر اس کو لگے گی تو یہاں پہ ہماری چشنی جو ہے اب بلکہ ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو تھوڑا سا میکس کرنے کے بعد پھر اس میں میں رائز شامل کرتی ہوں رائز کو میں نے دھونی کے بعد چھنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تو ان کا پانی سارا ڈرین ہو گیا ہے طرح سے ہم سارے رائز اس میں ڈال لیں گے جب یہ چاول چاشنی میں ڈالے جاتے ہیں تو یہ دوبارہ سے پانی چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ان کو پکنے میں لیکن جب یہ پانی خوشک ہو جائے تو اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ کریں گے تو یہاں پہ ان کو میں تھوڑ دے پکنے کے لئے چھوڑ دیتی ہوں چاول ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں ان کو میں ایسی چھوڑ دیتی ہوں تاکہ اس کے اندر بوائل آئے اور پانی سارا ڈرین ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں کلر شامل کریں گے تو یہاں پہ میں نے تین کلر لیے ہیں ییلو گرین اینڈ ریڈ تو اس میں میں کلر کو مکس کرنے کے لئے ایک ایک ٹی سپون جو ہے دودھ کا شامل کروں گے اور اس دودھ میں ان کو مکس کر لوں گے کلر کو جب آپ اس کو مک میں شامل کر کے کلر کو مکس کرتے ہیں تو یہ کلر جو ہے بلکل بھی پھیلتے نہیں ہیں نا چاولوں میں بہت اچھے سے چاول ہمارے ریڈی ہوتے ہیں بہتر تو ہوتا ہے اگر آپ وہ لیکویڈ والے کلر لے لیں لیکن ہمارے پاس کیونکہ دہات ہے یہاں پہ ہمیں کلر اویلیبل نہیں ہے تو ہم لوگ یہ پوڈا فارم میں لیتے ہیں یہاں پہ چاول ہمارے تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں اس میں پانی تھوڑا سا موجود ہے اس کو ہم خوشکونے دا تھوڑی دیر اور پکائیں گے اور سارے چاولوں کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے سپون اس میں ہلا رہیں گے یہاں پہ میں نے مارٹے کے چھلکے جو ہوتے ہیں وہ خوش کر کے رکھے ہوئے تھے وہ تھوڑے سے اس میں دھوکے اچھی طرح سے وہ ایڈ کر دیئے ہیں مارٹے کے چھلکوں سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جاتے ہیں بہت اچھا سا آرومہ ہوتا ہے چاولوں میں ان کو تھوڑے پہلے ڈالنا پڑتا ہے اور باقی کے میواجات جو ہیں وہ ہم دم نگاتے ہوئے ڈالیں گے تو یہاں پہ ہمارے چاول جو ہے تقریباً تقریباً ریڈی ہو گئے ہیں ان کو میں فائنل چیک کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس میں باقی کے چیزیں ڈال کے تو اس کو دم لگا دیں گے اب پانی ملکل خوشک ہو گیا ہے اور بس یہ ہاں تھا کہ ہمیں چاہیے تھا اس کو ڈرائے کرنا اب اس میں میں میواجات جو ہے وہ ڈال دوں گے یہاں پہ میں نے سوگی جو ہے اس کو اچھے سے میں گھوکے رکھ دیا تھا تو وہ پھول گیا ہے کافی ملکل فریش لگ رہا ہے تھوڑا سا ڈال کے اس کو میں چاولوں میں مکس کر لیتی ہوں تھوڑے یہ پکے گا اور باقی کا ہم دم لگاتے ہوئے اوپر ڈالیں گے ان کو تھوڑے پکنے کے لیے چھوڑ دیا میں نے اور اب اس میں میں ساتھ ہی میں نے شفیہ نہیں ہے یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور تھوڑے سے یہ میں پہلے شامل کرتی ہوں اور ان کو میں مکس کر لیتی ہوں تاکہ یہ سارے رائس میں شامل ہو جائیں تھوڑے سے بچاک میں نہیں رکھ رہی ہے وہ میں دم لکاتے ہوئے اوپر ڈالوں گے بس جیئے تو ہمارے رائس ریڈی ہو گئے ہیں تو اب اس میں ہم کلر شامل کر دیتے ہیں یلو کلر ڈال رہی ہوں میں یہاں پہ اور ساتھ ہی میں ریڈ کلر ڈال دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں گرین کلر جو ہے وہ بھی مکس کر کے تو وہ بھی ڈال دیتی ہوں اس میں دیکھیں ماشیلہ سے کتاں پیار ہے اس کا کلر لگ رہا ہے وائٹ کے ساتھ اوپر میں اشرفیاں ڈال دیتی ہوں اور ساتھ ہی میوہ بھی ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو میں لازمین میں اس کے اوپر کیورا ایسن کا تقریب بن ایک ٹی سپون ڈالوں گے ڈال کے میں اس کو دم لگا کے رکھ دیتی ہوں دس منٹ کے لیے تو میوہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر میں ڈھکل لگا دیتی ہوں پانچ منٹ اس کو میں نے اس طرح سے رکھنے کے بعد اس کو ڈھکل لٹاک میں نے اس میں وانیلا ایسن شامل کیا تھا تو وہ میں نے کیپچر نہیں کیا یہاں پہ دم لگاتے ہوئے سوری وانیلا ایسن نہیں میں نے یہاں پہ کیورا ایسن ڈال ہے تو اس کو میں نے رگا کے دم لگایا ہے اور یہ دیکھئے کہ یہ فائنل لوگ مالے رائس ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے آپ بھی کھل میں ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ شادیوں والا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں اینڈ میں آپ خویاج اور رسکلے جو ہے وہ شامل کا سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی